ایک بار کی بات ہے سونا پر نامک گاؤں میں کاجل اپنے چاچی انیتا کے ساتھ رہا کرتی تھی انیتا بہت زیادہ برے سا بھو کی عورت تھی اس کے سینے میں کاجل کے پرتی بلکل بھی پیان نہیں تھا وہے اسے انسان ہی نہیں سمجھتی تھی وہے بے چاری کاجل سے اس کی عمر سے زیادہ کام کراتی تھی اور کھانے کے لیے بھی زیادہ نہیں دیتی تھی دو دن میں تین دن میں اپنے آگے کا بچا کچا کھانے کے لیے دیتی تھی کاجل کے مات پتا کی مرتی کے بعد بے چاری کاجل کے پاس سر چھپانے کے لیے بھی چھت نہیں تھی اس لئے وہے اپنی چاچی کا اتنا زیادہ اتی اچار سہین کر کر اپنا جیون ویعتید کر رہی تھی مہرانی کیا کر رہی ہے تو اس سے میں نے کہا تھا مجھے سرسوں کے ساکھ کے ساتھ مکعی کی روٹی کھانی ہے لیکن تُو نے مکعی کاٹا تو پیسا ہی نہیں اب میں کیا کھاؤں گی منہوس تجھ سے میں نے ایک کام کہا تھا وہے بھی تُس سے ٹھیک طرح سے کیا نہیں جاتا بس مہرانی کو مفت میں روٹیاں توڑنی آتی ہے اور تو کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے وہ چاچی جی میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ میں مکعی کاٹا نہیں پیس سکتی یہ دیکھئے گھر کا اتنا سارا کام کر کر کے میرے ہاتھوں میں کتنے زیادہ زخم ہو رہے ہیں اس لئے میں آٹا نہیں پیس سکتی چاچی جی میں مارکٹ سے پیسا ہوا لے کر آ جاتی ہوں تیرے ہاتھ میں چھالے نکل رہے ہیں یا وہ ناسور بن رہے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور تو ہوتی کون ہے مجھے منہ کرنے والی اب تو ایک کلو نہیں دو کلو نہیں پوری دس بوریاں مکعی پیسے گی یہ ہی تیری سزا ہے مجھ سے منہ کرنے کی اورے اورے نینہ بیٹا تمہارے سر میں یہ چھوٹ کیسے لگ گئی میری پیاری شہزادی بچے تمہیں کتنی زیادہ چھوٹ لگی ہے کتنا درد ہو رہا ہے میری پیاری بچے ممی ممی میں اس نوکرانی کی وجہ سے گری ہوں آپ کو پتہ ہے اس نے فرش پر پانی گرا چھوڑ دیا اور میں فسل گئی اور میرے سر میں یہ چھوٹ لگ گئی ممی یہ نوکرانی آپ کی بیٹی کو مارنا چاہتی ہے منہوس تم میری بیٹی کو مارنا چاہتی ہے دیکھ اس کے سر میں کتنی زیادہ چھوٹ لگی ہے صرف اور صرف تیری وجہ سے میری شہزادی بیٹی کو کتنا زیادہ درد ہو رہا ہے اس کی سزا تو تجھے اچھی طرح ملے گی چھوڑوں گے نہیں منہوس رک جا ایسا کہہ کر انیتا بیچاری کاجل کی پہت زیادہ پٹائی کرتی ہے اسے اپنی بیٹی کی تھوڑی سی چھوٹ تو دکھائی دے رہی تھی لیکن کاجل کے ہاتھوں کی زخم دکھائی نہیں دے رہے تھے جو اتنی زیادہ پک رہے تھے اور وہے انہی ہاتھوں سے کام بھی کر رہی تھی لیکن کاجل کی دکھ تکلیف سمجھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا جب انیتا کا مار مار کر پیٹ بھڑ جاتا ہے تو وہے کاجل کو مکعی پیسنے کے لیے بھیج دیتی ہے کاجل روتے ہوئے چککی کے پاس چلی جاتی ہے لیکن اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا کاجل اپنی ماں کے تصویر دیکھ کر بہت زیادہ فوڈ فوڈ کر روتی ہے اگر آج آپ زندہ ہوتی تو میرے اوپر اتنا اتی اچار نہیں ہو رہا ہوتا دیکھیں چاچی نے میری کتنے زیادہ پٹائیں کی ہے جبکہ میری کوئی گلتی بھی نہیں تھی صرف و صرف آپ دونوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اتنا اتی اچار سہرہ پڑ رہا ہے ان کی پٹائیں کھاتی ہوں کھانے کے لئے دو دن میں تین دن میں ایک بار ملتا ہے گھر کو اتنا سارا کام کرتی پھر بھی چاچی مجھے پیار نہیں کرتی ان کی بیٹی کو ذرا سے چوٹ گیا لگ گئی ان کا دل بہاں نکل کر آ گیا اور میرے ہاتھوں میں اتنے زیادہ چکھم ہے وہ انہیں دکھائی نہیں دیتے اور مجھے یہاں مکہی پیسنے کے لئے بھیج دیا ماں کیا سنسار میں اتنا اندھکار ہے کاجل میری پیاری بچی مجھے پتا ہے میرے اور تمہارے پتاجی کے اس دنیا سے آ جانے کے بعد تمہارے اوپر کتنا اتیاچار ہو رہا ہے لیکن بیٹا کچھ دن بعد تمہیں کچھ ایسا ملے گا جس کے بعد تمہاری سب دکھ پریشانی دور ہو جائیں گی تمہاری زندگی سے اندھکار ختم ہو جائے گا بس کچھ دن کی کٹھینائی اور ماں آپ تصویر سے مجھ سے باتیں کر رہی ہیں آپ کی آواز سن کر مجھے کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ماں یہ کٹھین بھرے دن کچھ دن اور چھیلوں گی کاجل اپنی ماں کی تصویر سے بات کر کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اپنے آنسوں ساف کر کر انہی زخمی والے ہاتھوں سے مکہی پیستی ہے اور صبح تک پیستی رہتی ہے اور اس کے بعد سر سکر ساگھ بنا کر مکہی کی روٹی اپنی چاچی کو خانے کے لیے دے دیتی ہے کہ تب یہ چاچی کی بہن سمیترہ بہت زیادہ برانڈڈ بناڑ سے ساڑی لے کر آتی ہے اور اپنی بہن کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے دیکھو انیتا تمہاری جی جا جی میرے لیے کتنی زیادہ مہنگی اور برانڈڈ ساڑی لے کر آئے ہیں پورے پچاس ہزار روپے کی ہے جی جی آپ کو پتا نہیں میرے پاس تو پورے ایک لاکھ روپے والی ساڑی ہے میں آپ کی طرح شوف نہیں کرتی مجھے شوق نہیں ہے آپ کی طرح دکھانے کا اس لئے میں نے آپ کو دکھائی نہیں کل میں کٹی پارٹی میں پہن کراؤں گی آپ دیکھ لینا آپ کے تو ہوش ہی اٹھ جائیں گے جب آپ میری اتنی مہنگی اور برانڈڈ ساڑی دیکھیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ویسے تو چھوٹ بول رہی ہے تیرے پاس تو ایک ہزار روپے والی بھی ساڑی نہیں ہوگی ایک لاکھ روپے والی تو تب ہوگی لیکن چل ٹھیک ہے کل تک کا انتظار رہے گا اب میں چلتی ہوں ویسے تو میری ساڑی دیکھ کر جل کر راکھ ہو گئی آنیتا کی بہن اپنی ساڑی دکھا کر چلی چاہتی ہے اور آنیتا اپنی بہن سے چھوٹ بولتی ہے کہ اس کے پاس ایک لاکھ روپے والی ساڑی ہے تب ہی وہیں من ہی منسوستی ہے ہم؟ وہیں سمیترہ کی بچی مجھے اپنی پچاس ہزار روپے کی ساڑی دکھا کر گئی ہے اور وہیں گٹی پارٹی میں اسے پہنے گی تو سب تو اس کی کتنی زیادہ تعریف کریں گے اور میرے پاس تو ہزار روپے والی بھی ساڑی نہیں ہے میرے کتنی زیادہ انسلٹ ہوگی اور میں نے سمیترہ سے کہہ بھی دیا کہ میرے پاس ایک لاکھ روپے والی ساڑی ہے اب میں وہیں ساڑی کہاں سے لے کر آنگی اب تو یہ ہے میری عزت کا سوال ہے میرے پاس ایک لاکھ روپے بھی نہیں ہے کیا کروں کیا کروں سمجھ میں آ گیا اب مجھے پیسے مل جائیں گے اور اس منحس سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوٹ جائے گا ایسا سوچ کر انیتا ایک عورت کو فون کرتی ہے ہیلو میں آپ کو ایک لڑکی دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے بدلے مجھے دو لاکھ روپے چاہیں تم اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا مارنا پیٹنا کتنا بھی کام کرانا بس مجھے پیسوں سے مطلب ہے ہاں ٹھیک ہے شام کو چار بجے گاؤں کے باہر جنگل ہے وہاں ملتے ہیں کاجل کاجل کہا ہو ذرا یہاں آؤ چاچے جی آپ نے مجھے بلایا اور وہ بھی اتنی زیادہ پیار سے کاجل تمہارے ہاتھ میں کتنی زیادہ زخم تھے اور میں نے تمہارے پر بلکل بھی رحم نہیں کیا جب میری بیٹی کو چوٹ لگی تب مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی کتنا درد ہو رہا ہوگا کاجل پتہ نہیں کہ میں تمہیں نینہ کی طرح پیار دے بھی پاؤں گی یا نہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ اب میں تمہارے اوپر اتی اچان نہ کروں چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں اور تمہیں دوائے دلا کر لے کر آتی ہوں ارے واہ چاچے جی مجھ سے اتنی زیادہ پیار سے بات کر رہی ہے ماں نے مجھ سے بلکل ٹھیک ہی کہا تھا کہ بس کچھ دن کی پریشانی اور اس کے بعد میری سب دکھ پریشانی ختم ہو جائیں گی اور ماں کی یہ بات سچی ہو گئی چاچے جی مجھ سے پیار سے باتیں کر رہی ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جا رہی ہے بے جاری کاجل ایسا سوچ کر خوش ہو رہی تھی لیکن اسے کہا پتہ تھا کہ اس کی ظالم دوست چاچے اسے بیچنے کے لئے لے کر جا رہی ہے کاجل اپنے چاچے کے ساتھ خوشی خوشی جانے لگتی ہے کہ تبھی انیتا اسے ایک عورت کے پاس لے جا کر چھوڑ دیتی ہے جس کے ساتھ چار پچ گنڑے تھے کاجل اس عورت کو دیکھ کر گھب رہ جاتی ہے اور تبھی انیتا اس عورت سے کہتی ہے لاؤ مجھے میرے پیسے دو اور اسے تم کہیں بھی لے جاؤ اب اس لڑکی سے میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے تم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہو میں کچھ نہیں کہوں گی چاچے چی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آپ تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کیلئے لے کر آئیں تھی پھر آپ مجھے کس عورت کو سوپ رہی ہیں اور یہ عورت کتنی زیادہ خطرناک ہے اور اس کے ساتھ یہ گنڑے کون ہیں میں اس عورت کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی کہیں نہیں جاؤں گی کاجل اپنے چاچی کے سامنے بہت روتی ہے گڑ گڑاتی ہے کہ وہ اسے اس عورت کے پاس چھوڑ کر نہ جائیں لیکن انیتا کو تو بس پیسوں سے مطلب تھا وہ پیسے لیتی ہے اور کاجل کو اس عورت کے پاس چھوڑ کر خوش ہو کر آ جاتی ہے اور وہ عورت کاجل کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگتی ہے لیکن کاجل کو اس کے ساتھ نہیں جانا تھا اور وہ زمین سے مٹی اٹھاتی ہے اور ان گنڈوں کی آنکھوں میں ڈال دیتی ہے اور اس عورت کو بھی تھکا دے کر وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اور وہاں بھاگتے بھاگتے ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر دیکھتی ہے تو اسے ایک سنہری ندی نظر آتی ہے جو بلکل سونے کی طرح چمک رہی تھی تب ہی کاجل اس ندی کو دیکھ کر کہتی ہے اب میں اس ندی میں کود کر اپنی جان دے دوں گی ماں آپ نے تو کہا تھا کہ میری سب دکھ پریشانی دور ہو جائیں گی لیکن میری پریشانی ختم نہیں بلکہ اور بڑھنے والی ہے چانچی جی نے مجھے ایک بہت دوسر عورت کو بیچ دیا ہم میں زندہ نہیں رہ سکتے اس سنہری ندی میں جان دے کر آپ کے پاس آ رہی ہوں مجھے بہت نہیں جینا ایسا سوچ کر کاجل جہ سے ہی سنہری ندی کے اندر چھلانگ لگانے والی ہوتی ہے کہ تب ہی اس سنہری ندی سے آواز آتی ہے نہیں نہیں کاجل تم اپنی جان نہیں دے سکتی کیونکہ یہ زندگی بہت انمول ہے اور اسے تم کسی کی وجہ سے ختم نہیں کروگی آتما ہتیا کرنا کسی بھی پرستیتی میں ٹھیک نہیں ہے یہ بہت غلط بات ہے اور تمہاری ماں نے تم سے بلکل ٹھیک کی کہا تھا کہ کچھ دن بعد تمہیں کچھ ایسا ملے گا جس سے تمہاری سب دکھ پریشانی دور ہو جائیں گی کاجل میں ایک جادوی سنہری ندی ہوں تم میری ندی سے جو بھی پانی نکالوگی وہ ہے سب سونے کا ہوگا جس سونے کو بیچ کر تم اپنے چاچی سے بہت دور ایک ہسی خوشی جیون بتا سکتی ہو مگر میری ماں کی باتیں آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا تھا کاجل یہ جادوی سنہری ندی تمہاری ماں کی ہی دین ہے وہ ہے بہت ہی اچھے سب بھاو کی عورت تھی ہمیشہ سب کی مدد کرتی تھی اس ندی کو شراب ملا تھا میں نے ایک سادو بابا کو پانی پلانی سے منع کر دیا جس وجہ سے مجھے شراب ملا تھا اور میں شراب سے تب ہی مکت ہو سکتی تھی جب کوئی عورت اپنی محنت و لگن سے میرے لیے سو بڑے بڑھوں کو کھانا کھلائے تمہاری ماں گریب تھی لیکن جب میں نے انہیں اپنی پریشانی بتائی تو وہ ہے میرے لیے یہ کرنے کیلئے تیار ہو گئی اور انہوں نے پہت محنت کی اور سو بڑے بڑھوں کو کھانا کھلائے جس وجہ سے میں شراب سے مکت ہو گئی اور تمہاری ماں کے اچھے کرموں کا فل تمہیں مل رہا ہے اب تم اسے کتنا بھی سونا لے کر جا سکتی ہو جادوی سنہری ندی کی باتیں سن کر کاجل خوش ہو جاتی ہے اور وہے بہت سارے مٹ کے بھر کر پانی نکالتی ہے جو اسے سونے کے روپ میں ملتا ہے اور وہے سب ہی سونے کو شہر لے جاتی ہے اور اسے بیچ کا شہر میں اپنی چاچی کی نظروں سے بہت دور ایک ہسی خوشی جیون بیتاتی ہے اب اس کی زندگی میں کوئی دکھ پریشانی نہیں تھی اور وہے اپنے ساسات غریب اور پریشان لوگوں کی بھی مدد کرتی ہے اور وہیں دوسری طرف وہے عورت جسے آنیتا نے کاجل کو بیچا تھا وہے آنیتا کے گھر جاتی ہے اور اس کی بیٹی نینہ کو لانے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے تو نے جو چھوکری مجھے دی تھی وہے میرے ہاتھوں سے نکل گئی لیکن تو نے مجھ سے اس کے پورے پیسے لے تھے اب میں تیری چھوکری کو لے کر جا رہی ہوں اس سے میرے پیسے پورے ہو جائیں گے تم میری بیٹی کو کہیں نہیں لے کر جا سکتی ورنہ میں پولیس کو فون کر کر سب بتا دوں گی کہ تمہارا کیا کام ہوتا ہے تو تو مجھے دھمکی دے گی مجھے دھمکی دینے سے پہلے تو جیل جائے گی کیونکہ تو نے ایک ماسم لڑکی کو مجھے بیچا تھا اور اب اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے اور ضرور تو نے اسے مار دیا ہوگا اس کے خون کے الزام میں تو کبھی جیل سے بہر نہیں آئے گی اس لئے میرے راستے سے ہٹ جا اور میرے کام میں دخل اندازی مت کر میں تیری بیٹی کو لے جا کر ہی رہوں گے ورنہ مجھے دو لاکھ کی جگہ چار لاکھر پہ دینے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں دو لاکھ کی جگہ چار لاکھر پہ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میری پیاری بیٹی کو کہیں مت لے کر جاؤ انیتا اپنی بیٹی کو اس عورت سے چھڑانے کے لیے اپنا گھر بار گہنے سب کچھ بیچ دیتی ہے اور اسے چار لاکھر پہ جمع کر کر دے دیتی ہے اب انیتا سڑک پر آ چکی تھی اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جھاڑوں پہنچا کر کر پیسے کماتی ہے اور دو سمی کا کھانا بھی بہت مشکل سے کھا رہی تھی اور وہیں دوسری طرف کاجل جادوی سنہری ندی کی دھان دولت کی مدد سے شہر میں ایک ہسی خوشی جیون پتا رہی تھی اس طرح انیتا کو اس کے برے کرموں کی سزا ملی رہی تھی اور وہیں دوسری طرف کاجل کو اس کی ماں کے اچھے کرموں کی وجہ سے ایک اچھی زندگی ملی رہی تھی